شویب شاہین صاحب یہ آپ نے آج جو پیٹیشن دائر کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کچھ دن پہلے سندھ بار کاؤنسل کی پیٹیشن بھی دائر ہوئی تھی اسی بات پہ تو کیا دونوں میں موقف ایک ہی ہے ایک ہی بات کی گئی ہے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دستخط نہیں کیے صدر نے اس لیے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے یا انسانی حقوقی خلاورزی کی وجہ سے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں اصل تو اس کے اندر ہے کہ آرٹیکل سیونٹی فائیب ون کے دات ڈیم ٹو بی اے لاؤ بل کوئی ڈیم ٹو بی اے لاؤ نہیں بنتا سیونٹی فائیب ون کے دات وہ تو اس میں کوئی ابحام نہیں ہے وہ سیونٹی فائیب ٹو میں بنتا ہے کہ جب دوبارہ مشترکہ اجلاس اسی بل کو پاس کر دے تو وہ دس دن کا اختیار ہوتا ہے پریزنٹ کے پاس اگر وہ دس دن کے اندر نہیں سائن کریں گے سینٹ نہیں دیں گے شریف صاحب وہ تحریری نوٹ کے ساتھ واپس نہیں کیونکہ آپ دیکھیں صدر صاحب کی بات میں بھی تو ابحام ہے نا آپ نے ان کا ٹویٹ دیکھا ہوگا انہوں نے تو خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ قانون تو بن چکا ہے اور جو اس سے متاثر ہوں گے ان سے معافی مانگتا ہوں یہ نہیں کہ صدر صاحب خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے دستخط کے بغیر یہ قانون تو بن چکا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ خانون نہیں بنا اس لیے کہ جب آئین کہتا ہے کہ نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے نہیں بنا لیکن گزت ٹوٹی فائی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانون بن گیا اسی بات کو ہی تو ہم نے اس ابحام کو دور کرنے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خانون ہے ہی نہیں اس کا درجہ ہی نہیں رکھتا نمبر دو اس کے اندر یہ ہے کہ اوہر آل بھی ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو شکے موجود ہیں اس کو بل بھی تصور کر لیں ایک تو یہ آسپیکٹ ہو گیا نظامر صاحب کی بات سے مجھے سو فیصد اختلاف ہے بڑے عجیب سی بات ہے کہ پاکستان بارک آنسل جس کا اس وقت سیٹنگ میمبر بھی آزم نظیر تارڑ ہے سنبون ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے نہ صرف ان کے نمائندے ہیں ان کے لاو منسٹر ہیں اور ان کا مشترکہ علامیہ جس کے اندر ہائی کورٹ بار سیشن کے پریزنٹ پورے پاکستان کی بار کانسل کے نمائندے وہ شریک ہوئے اور سپریم کورٹ بار میں سارے پاکستان کی لیڈرشپ شریک ہوئی اصل مطلع ان کو کیا ہے جو وکیل یا جو شخص آئین اور قانون کی بات کرتا ہے یہ کہتے ہیں اس کا تعلق پیٹ کے ہی سے ہے اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اور پی ٹی آئی کا بھی وہی موقف ہے ان کو یہ کرنا چاہیے اور ان کو سپینڈ لینا چاہیے اور قاضی فائلسہ صاحب کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب کے بارے میں جو ان کی غلط آ رہا ہے کہ وہ آ کر کے پی ٹی ایم کے سہولتگار بن جائیں گے وہ آ کر کے صرف اور صرف عمران خان کو صرف وہ یہ کہہ رہے کہ مصابی صاحب نے یہ بات کر کی ہے وہ غیر آئینی کام کریں گے جو یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے تو یہ بلکل غلط فہمی میں ہیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ ملکی اور بھی ساتھ